ہیلو ایوریون کرتے ہیں اکسائز 3.1 کا پہلا قویسن کیا ہے قویسن میں آفتاب اپنی پتری سے کہتا ہے سات ورس پورو میں تم سے سات گنی آئیو کا تھا سات ورس پورو میں تم سے سات گنی آئیو کا تھا اور دوسرا اور اب سے تین ورس بعد میں تم سے تین ورس بعد تم سے تین گنی آئیو کا رہ جاؤں گا اس اتھتی کو بیزگنیتی ہے اونگ گرافی روپوں میں ویقت کیجئے یہ جو کنڈیسنس دے رکھی ہیں ان کو بیزگنیت کے روپ میں اور گراف کے روپ میں ویقت کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے چلو ہی شروع کرتے ہیں دیکھئے سات ورس پہلے کی بات کر رہا ہے اور تین ورس بعد کی پہلے ہم آج کی کر لیتے ہیں مانا مانا آفتاب کی ورطمان آئیو ایکس ورس پتری کی ورطمان آئیو وائی ورس ان کی ورطمان کی آئیو مان لی آج کی بات کب کی جائے گی ایکس مائنس سیون ورس اور پتری کی جائے گی سات ورس پہلے وائی مائنس سیون ورس ٹھیک ہے جی پرسنا نو سار پرسنا نو سار ہب ہو کیا رہا ہے پرسنا کی کوڑنگ یہ کہتا ہے کہ سات ورس پورا ہوئے کہتا ہے آفتاب میری آئیو تمہاری آئیو پتری کی جائے گیے وائی مائنس سیون اس کی کتنی تھی سات گنا پتری گاییو کیتنا کھتا ہے سات گنا گنا کھنی شان لگاو نا لگاو فرقنا کرتا ہے ایکس مائنس سیون از ایکوال ٹو سیون وائی مائنس سات ستھے نانچاس ٹھیک ہے جی پھر ایکس اس ساتھ وائی کو بائن تراث لے گئیں گے تو ایکس مائنس ساتھ وائی برابر مائنس ساتھ دائن تراث جائے گا پلس ساتھ ہو جائے گا یعنی کیا بن جائے گا امارا ایکس مائنس ساتھ وائی مائنس ساتھ میں ساتھ گئتنے رہے گے مائنس کے بی آلیس یہ ہماری پہلی سمیکن بنید ہے ٹھیکہ جی دوسری سمیکن میں کیا ہے کہ تین ورس بعد اب بات کبھی کیا رہی ہے اب سے تین ورس بعد تین ورس بعد تین ورس بعد آفتاب کی آئی ہو آج اگر ایکس ہے تو تین ورس بعد کیا ہو جائے گی ایکس پلس تین ورس اور پتری کی آئی ہو بھی پھر کیا ہو جائے گی تین ورس بڑھ جائے گی یعنی کی وائی پلس تین ورس پھر پرس نانو سار یعنی جو کنیسن دی رکھے اس کے اکورڈنگ آفتاب کہتا ہے کہ تین ورس بعد میری آئی ہو تکا ہے تمہاری آئی ہو کی تین گناہ ہوگی تین گناہ ہوگی بھی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو ایکس پلس تین برابر بریکٹ کھولیں گے تین وائی اور تین تین کتنا ہو جائے گا نو پھر ایکس ہے تین وائی کو عصررر لے آئے مائنس تین وائی یہ نو ہو س آئیڈ میں تین پر لی طرف جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس تین تو ایکس مائنس تین وائی برابر کتنا ہو جائے گا 6 یہ آپ کے سمیکن نمبر ہوگی 2 تو یہ تو کئے 20 گنیتی رو ایک تو یہ x-7 y is equal to minus 42 اور دوسرا x-3 y is equal to 6 تو 20 گنیتی نیروپن کیا ہوگیا 20 گنیتی نیروپن ایک تو ہمارا x-7 y برابر minus 42 اور دوسرا ہوگیا ہمارا x-3 y برابر 6 ٹھیک ہے اب ان کے گراف کنیتنے کے لئے گراف کرا کرنا ہے تو گراف کے لئے پہلے کیا کرنے پڑے گی table بنانے پڑے گی اس میں کیا کرتے ہوتے ہیں باری باری سے دونوں سمیکن کی zone table بنائی آپ کیسے بنائیں گے یہیں پہ بنا رہتے ہیں پہلے کیا تھے ہماری x-7 y minus 42 x میکن تو یہ تھی اس کو ایسے کر دیجئے x is equal to 42 plus 7 y اب table بنائی جی ایسے گراف کھنچنے کے لئے آپ کے دو ہی پوائنٹ سفیشنٹ ہوتے ہیں دو پوائنٹ سے گراف کھنچ سکتے ہیں تین لو چار لو باقی دو ہی لے گا آپ کھنچ سکتے ہیں ہاں تین پوائنٹ ہو جائیں گے تو تین لو اگر ایک سیدھ میں آگئے ہیں تو تو صحیح ہے نہیں تو کئی نہ گئے یہ ہمارے کوئی گڑھ بڑ ہے تین سے ثرہ کنفرم ہو جاتا ہے باقی اگر آپ ٹھیک ٹھا کریں دو پوائنٹ سفیشنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہونا ہے x کے y کے value یہاں رکھتے جائیں گے x کے value آتے جائے گی میں نے y کے value سپورج کہ یہاں پہ 5 رکھ دیا 5 y کے value کو ہم نے یہ کیا تھا minus 24 تھا یہاں پہ minus 24 ٹھیک ہے 5 رکھ دیں گے تو 7 بن 35 minus 24 اور plus 35 کیا بت جائے گا آپ کا minus کے 7 بت جائیں گے پھر ہم نے 6 رکھ دیا یہاں پہ y کے جگہ y کے جگہ 6 رکھیں گے تو 7 سے کے 24 اور یہ minus 24 یہ کیا جائے گا آپ کا 0 جائے گا پھر y کے جگہ آپ جو ہے 7 رکھ لیجی 7 ستے 49 اور یہ minus 24 تو کیا بت جائے گا آپ کا plus کا 7 بت جائے گا تو پہلے گراف کیلئے یہ ٹیبل بڑھیں گے دوسرے گراف کس کا کچھ نام نے x minus 3y برابر 6 کا گراف کی جنا ہے یہاں سے x برابر کیا ہو جائے گا 6 plus 3y پھر ہی سے یہ ٹیبل بڑھیں گے x اور y y کے value رکھتے جائیے x کے value اپنے آپ آتے جائے گا y کے value suppose ہم نے 0 رکھ دی تو 3 کی 0 3 0 0 تو یہ کیا جائے گا 6 آ جائے گا پھر y کے جگہ آپ minus 1 رکھ دیجئے 3 ایکم 3 یعنی کہ minus 3 6 میں سے minus 3 کتنا رہ جائے گا 3 رہ جائے گا y کے جگہ minus 2 رکھ دیجئے 2 3 6 minus کے 6 بن جائیں گے اور یہ plus کے 6 یہ کیا جائے گا آپ کا 0 جائے گا یہ ہماری دو ٹیبل ہوگی جن کے سمجھا کریں گے graph draw کر لیں گے اب graph draw کیسے کریں گے یہ میں نے پہلے سے یہاں پہ بنہارکھائس کو جو بنہ نام میں یہ دو ٹیبل ہیں ٹیبل کی حساب سے graph کو draw کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کرتے دیکھیں پہلے والی میں یہ values ہیں x minus 7 y 5 x 0 y 6 x 7 اور y 7 تو پہلا point کیا x minus 7 اور y کتنا ہے 5 یہاں دیکھئے x minus 7 یہ یہاں پہ ہے اور y کتنا ہے 5 یہ یہاں پہ ہے تو 7 اور 5 دونوں کہاں پہ آکے مل رہے ہیں یہاں پہ کون سا point ہے x minus 7 y 5 پہلے x کا لکھتے ہیں بعد y کا لکھتے ہیں دوسرا point کیا تھا 0 6 x 0 اور y 6 x 0 اور y 6 یہ point ہو جائے گا کیا جائے گا 0 اور 6 اور تیسرا point کیا تھا آپ کا 7 اور 7 یعنی x بھی 7 اور y 7 x 7 یہ رہا اور y 7 یہ رہا دونوں کہاں ملتے ہی ہاں ملتے آپ 7 اور 7 اور جب ان تین کو ملتے بلکل ایک لائن میں آئیں گے اگر ایک لائن میں نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہماری کہیں نہ کہیں کسی ایک point کے اندر یا دو میں بھی ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی ہماری دکت ہے ٹھیک جی یہ پہلی سمیقن کا سمیقن کیا تھی آپ کی پہلے بڑی x minus 7y برابر minus 12 اب دوسری سمیقن آئے گراف کھینستے دوسرے میں کیا تھا x 6 اور y 0 x 6 اور y 0 یہ point ہو جائے x 6 y 0 x 6 y 0 دوسرا point کیا x 3 y minus 1 x 3 y minus 1 y minus 1 نیچے یہ دیکھئے یہ ہو جائے گا x کتنا 3 y minus 1 اور تیسرا point x 0 y minus 2 x 0 y minus 2 یہ point ہو جائے گئے یہ ہم پہ x 0 x minus 2 پہلے کس کا لکھیں گے x پھر y اب ان 3 points کو ملا دیجئے وہ ہی بات پھر اگر آپ point a line میں آئیں گے ہماری یہ دوسرا سمیقن کا گراف ہو گیا سمیقن کیا تھی ہماری یہ کیا لکھنی ہے کیا تھی سمیقن x minus 3y برابر 6 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا first question جو ہے اس کا گراف ہو گیا 20 گھنی تین روپن ہم پہلے بتائی دیا تھا اسے ہی آپ کا بزو نہیں روپن ہو گیا اور آپ کا گراف نہیں روپن ہو گیا ہے ھوکے تھینک کیو